سڈیمان یوگ کسان مزدور ویرو سمو گیرتنیاں والوں سمو پرچارکاں والوں فتح پروان کرو جی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح ایک شائر لکھ دے گرو سکھ جوگا سکھ گرو جوگا جوگے اپنے دی جانی جان رکھے مہا سنگھ دوی مہاراج میرا ویلے انت دے پاؤنچ کے مار رکھے نوی آئی مندوک دی پرچھ ویلے سکھوں جنا چھتی تار رکھے او جنا مار رکھے باجا والے کے باجا والا بھی عوضہ مار رکھے ایک وری پیار کل ات جکارہ گزاؤ جی مولے سونے ہاں دکھ کی سانتہ ہو کی جانے جو پانے سکھ محلہ دا دکھ کی سانتہ ہو کی جانے جو پیسہ خواہے پیا جاتا مباوی چو جنگ نہ اٹھ پے ہاں 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 دی پیجڑتے مجبور کرینا مجبور کرینا مل جاوے جے بلکتا ہاتم اسنو ایک سوال کرا حقا نہیں سمدر شکرا جاو اسلا دی سمبال کرا حقا نہیں سمدر شکرا جاو اسلا دی سمبال کرا مغدام چو جاندنا اٹھپے حق حق اٹھپا دی مغدام چو جاندنا اٹھپے حق حق اٹھپا دی بجڑتے مجبور کرینا فصل پکا دی سالو بجڑتے مجبور کرینا فصل پکا دی 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 ستکاریوں کو پیسہ پائی گردیو سنگھ جی سری عمر سر صاحب کو جنہیں سمو جتھیانوں سمو پرچارکانوں لے کے آئے سمو کرتنیاں والوں آپ سمو سنگتا دا تے دلوں ننواد کیتا جاندے اور اسی دیش بھی دیش بیٹھیاں سمو سنگتا نو بیٹی کرانے کہ اپنے نیم تو علاوہ بھی پاٹھ کر کے انہا کسان ویراندی چڑھ بھی کلا واسکے ارداس کریو تے نالے بیٹی کریو صدروں انہا نو سور صدق پر سائیو جیہا بخش دی جیہا جیہا گروہ کے سکھانو گروہ کے باگ جیہا تے مرچیوں میں جب بخشی آسی ساتھ سنگت پنجاب کے ترتیدی تاثیر ایسی ہے کہ جیہا اگنال ارے گا اُدھے واسطے سب کچھ اپنا آپ قرآن کر دیں گے فدا کر دیں گے وار دیں گے سچ لئی کہ جیہا کوئی اگنال محبت کرے گا کہ سچ اے وے کہ اونو لڑتے ہو وہ زکمی ہو کہ اونو موچ پاری بھی پا دے گو پیاروں جیہا یہ مرچہ چل رہے ہیں پچھلے دائی دن میں نیا تو کسان ملدور ویر لگا تار اپنے حقہ لئی سندر شیل ہن یہ اتاو سچائی ہے کہ جنیاں خلقہ دیں اے ویچ پر ماتما وست ہیں آن خلقہ تو ربیں بڑھائی ہے تو یاد رکھیں اور جنگر اس خلقہ کو کوئی تاغ کر دیں تو رب اوروں پر گسے ہو جاتے ہیں ایک واری ساری جکارہ دیں بلے سونہا اسی پینتی کرنا چاوانگی حکومت نو وکھو اے بیٹھے نے تو نالے مت جانے ہو بھی سڑک سرٹی پچے اے انہوں دے وارس نے جنہوں نے بچنا دیں ٹکڑے اپنے گلہ ویچ پوائے تو رات نو ٹکڑا گلے ویچ تو بھائی رہا سب نے پاک پاک پینٹیے گھو 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 سنگ جی چار پہر دن سکھنا بھی دیں چار پہر رات آئیے اے بھی سکھا گیا ہوئے ساتھ سنگ جی اسی آجیں سنو کسان ویرہ دوں آپ جی نے صدق نو تو آڈے پروسینو تو آڈے گھڑتا نو نمشکار کرن بستے آئے اور ارداس کرن بستے آئے کہ کلگیاں والا آپ تو آڈے صرف میں میر پریاحت رکھیں اور تو آنو ہر بکا مجدادہ فتح بخشیں کی خبریں کنہ شہیدہ نے کھوڑ دیتا تا جاکہ ساڑی قوم ہری پری ہوئی ہے ساتھیاں سوراں پہ آریاں ناچ کی تے اسی چرکھڑی تی شدت جری ہوئی ہے صدقے جاؤں میں اُڈا دا حادراتوں جان جنابِ تلیتے پری ہوئی ہے اور دنیاں اتمن صورتیں مار کرتی اس ساری پوپن صوراں نالے پری ہوئی ہے اتنی سیوہ پروان کردے ہوئے آپ پنی اسیس بخشوں فتح بلاؤگی وہاں ہی گروہ جی کا خلصہ وہاں ہی گروہ جی کی فتح بہت بہت تنوات میری پیری والیاں بی پیاں دے جدھے دا جگادری والیاں دا ہون میں بینٹی کردہ دا پایکر دیو سنگھ کی حجوری راگی سچ گھنٹ شری دروار سے امر سارتوں جو اپنے نال سارے ہی راگی پر چارک کیرتنی جتھے دے تقریب دو سو سنگھ نال لے کے آئینے تے دلو تا نواد کردے انہاں بیران دا انہاں دو واق سردار گرویندر سنگھ جی جی ٹی جو اگو ابھی تیار رہے ہیں ہنجی پایکر دیو سنگھ جی حجوری راگی دروار سے امرو پینٹی کرنا دو میٹ دے واسطے سنگھ دا نوں پھتے بلا دے ہو جی ساتھ سنگھ جیو سادہ پروار بہت بڑا ہے پربند کا دیاں اپنیاں مجبوریاں ہوں دیاں نے جو کہ سارے انہوں اسٹیج دے نہیں بٹھا سکتے میں سارے انہوں ہی درپوں تو انہوں فتح ارج کر رہا جی فتح دا جواب فتح دے ہو آپ کو واہ درو جی کا خالصہ واہ درو جی کی فتح ساڑے بہت ہی ستکار جو جتے میری پیری والیاں نے بہت ہی سندر آپ جی نال بچار سنجھے کیتے نے جو ٹائم دی مجبوری ہے آپ پر سارے سمجھ دیں سارے آکے پانے ادیت ودہ منٹ لانا چہون ہر ایک کا من ہے کہ تو اڈے نال اپنے دل دی گال سانجی کرے ایسے کر کے ساڑے ستکار جو سارے پنجابتوں راگی سنگھ ٹاڈی سنگھ کبیشر سنگھ کتھا باچک سنگھ میں کیڑی کیڑی شرینی دا نال ہمیں سارے ایک جھوٹتا دے نال پیار دا سبو دین وازدے کسان ویران نال آکے کھڑے نے اور میں ایک دو بینٹیاں کر کے میں کھما چاہاں گا اسی اوس گرو دے وارسان جس گرو نے سانو سب تو پہلا کرت کرنی سکھائی وہ کونسان تن تن شاہیب سری گرو نانک دے مالا جی انہیں تین سداان دیتے جنہ دے سداانت ویچ سب تو پہلا سداانت ہی ہے کرت کرنا آج سارے کرتی ویر اس جگہ دے کٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسا گرو جیڑا کرتی بھی کردے ہیں تے نال نال اینی کی ہمت رکھدے ہیں کہ بابرنوں نودے ہوتے جاور کہہ سکتے ہیں کوئی بابرنوں جابر کہنے دی ہمت نہیں سی رکھدہ آج بھی اے وہ حالات بنے ہوئے نہیں ہر ایک طب کا دکھی ہے پرساڑے کسان ویرہ نے جتھے حاکتی نہاک ہو رہی سی اتھے ڈٹ کے موڈا لاکے دس دیتا ہے کہ اسی کلیب وائی نہیں کر سکتے جیہ کلیب نقص پویتی اسی نقص بھی درست کر سکتے اور میرے تانو پتا سہیب شریگرو گوبین سنگھ مہارش سچے پایشہ جی نے ایس پہارت واسطین وڈا جوگ دان پایا کہ جس وقت مگلیا حکومت ایسے طرح جلم کر رہی سی اوہ س وقت تانشریگرو گوبین سنگھ مہارش سچے پایشہ جی پاہ میں شوٹی عمر دیوے چسان انہوں نے اپنے پتا تانشریگرو تیک بھادر سہیب دینوں بینٹی کتی مہاراج آپ کرپا کر کے مجلومہ دے حق دی رکھی کرو جس لی گواہی آج سیسگن سہیب گردوار پر رہے رہن دی دنیا تک اے نشان قیم رہے گا کوئی مٹا آنے سکتا آج اگر پہارتے بیچے وقت وقت پرانتاں دے کسان دکھی سان پر بول نہیں رہے سان جد پنجاب نو ہلکا جا چھیڑیا تے آج دیکھوے پھر پچھال آ گیا پورے ورلڈ میں پتا لگ گیا کہ پسان دا پنجاب حریانہ جتھے تک تبھی کسان واسطہ سی انہوں نے جوش پر اندہ کام کیتا پنجاب دے کسانہ نے میں اے سمجھنا ہاں کہ جس طرح کلی مکھی شیعت نہیں پیدا کر سکتی انہوں نے شباب نونا پہندہ کٹ کرنا پہندہ ہے اے سطرح ساڑے کسان ویرہ نے کٹ کر کے انہوں نے اپنا مسئلہ علیوی جرور کر لے نہ کوئی دنیا دیتا روپ نہیں سکتی جس طرح چاڑو دی ایک تیل سفائی نہیں کر سکتی ایسے طرح تو انہوں کاٹ کرنا پہنے تیتا انہوں کاٹ چی رہنا پہنے جدو تک دوڑا کاٹ رائے گا تُسی ہر ایک طرح دی سفائی کر سکتی چاہے کسی طرح دی کوئی گلت پارٹی آکے گلت فیصلے لہ رہی ہوئے تُسی ہر ایک سفائی کر سکتی تاڑے چینی ہمد ہے میں آج ستکار جو سارے پاہی چارے والوں کسان ویرہ نے اپیل کر دا آپ کا سنجم بنا کے رکھنے انشاشن میں چرہے کہ جس طرح ساڑے بجورگ اگے لگ کے بہت بہتیاں لیڈ کر رہے ہیں تے بڑا سندر اے سندر چل رہے ہیں اسی وی آپ جیدے نال سارے ہی کرتنگیں سارے پرچارک سارے ٹاڈی تو اڈے نال آکے کھڑے ہیں ایس کر کے کہ جتھے چاہو ساڑے والوں سوامہ حاجر میں جو حکم لاؤں تو اڈے نال رہاں گے یہ نہ کچھ کہیں دا میں کھمدہ جا چکا آپ جی میرے نال ایک جکاری سانج کروا بولے سوڑے واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی